اللہ 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 ایکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاری احمد علی اس وقت آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں کروں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد میں ہم اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے انشاءاللہ بہلے نیت کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمتا کیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم علمتا کیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل علمتا کیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل علمتا کیف je ربکا بی اصحاب الفی لڵی علمتا کیف فعلا بی اصحاب الفیل علمتا کیف فعلا بی اصحاب الفیل علمتا کیف فرمائے علمتا کیف فرمین علمتاء بال لی اصحاب فرم Häهل وارسل علیہم طیر نبابیل تارمیهم بحجارت من سجیل تارمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول فجعلهم کعصف مأکول فجعلهم کعصف مأکول صدقاللہ علی العظيم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه الجماعين اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امر ان تصیبہم فتنة او يصیبہم عذاب علیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض تَدْ يَعْلَمُ مَا انتُم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِنُوا وَاللہُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ممرات صلت خمسہا وَأَدَّت زَكَاتَهَا وَصَامَت شَهْرَهَا وَأَطَعَت بَعْلَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا كِتَابِ او كَمَا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى دَارِكَ الْمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے محترم دوستو اور بزرگو اور جو مرد خضرات یہاں تشریف فرما ہے میرے سامنے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام لیڈیز پروگرام ہے مستورات کا بیان ہے اور ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کا پروگرام ہے اس لیے میری زبان سے خصوصی طور پر ہماری ماں و بہنوں کے لیے باتیں نکلے گی اور عمومی طور پر اللہ ہم پوری امت کو ہدایت دے بلکہ اللہ بولنے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ تھوڑے سے وقت کے لیے یعنی ایک گھنٹے کے لیے اللہ نے ہم کو قرآن حدیث کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں میری ماں و بہنیں میری ماں و بہنیں سب سے پہلے میری یہ بات سنو کہ آج نیت کرو جہاں بھی آپ بیٹھی ہو اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ یہ نیت کرو کہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے یعنی ہم کو دو کام کرنا ہے ایک سننا اور ایک عمل کرنا آپ لوگ بھی ساتھ میں بولیں گے حالانکہ بات تو اصل ماں و بہنوں کے ساتھ ہے ہم سنیں گے اور عمل کریں گے اس پر اللہ تین انعام ہم کو دیں گے اور دیکھو دنیا سارے غلط بولے مگر اللہ جلل جلالہو کا پیغام ہے کہ میں تین انعام دوں گا اگر آپ سنو گے قرآن حدیث کو اور عمل کرو گے اللہ فرماتے میں تین انعام دوں گا جب اس میں سب سے پہلا انعام ہدایت کا فیصلہ کروں گا بولو سبحان اللہ دوسرا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اور تیسرا انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ یہ تین انعام ہم سب کو نصیب فرمائے قرآن کریم میں اللہ تئیسوے پارے میں تئیسوے پارے میں اللہ جل جلالہو خود فرماتے ہیں اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن پاک اور حدیث کو سنیں گے بولو انشاءاللہ اور عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم یہ دو کام کرو گے ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا ہم پوچھتے اللہ آپ کی آتا کریں گے اللہ فرماتے اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا اور ہدایت کا مطلب ہے تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا اور جس کو کلمہ مل جائے ہمارے نبی نے فرمایا من کا ناخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت ہی ہو گیا تو آج ہم سنیں عمل کریں اور تینوں انعام لے وے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میری ماں بہنے مجھے بہت ضروری بات یہ کرنا ابھی میں نے یہاں جمعہ میں مردوں میں بات کی ابھی یہاں میں عورتوں میں بات کر رہا ہوں بات وہی ہے کہ اس وقت ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے آٹھ جنتیں بنائی بھائی اللہ نے جنت کتنی بنائی یہ ہمارے بھائی سب بولیں گے ساتھ میں اللہ نے کتنی جنت بنائی اچھا اس میں اللہ نے جب سب سے پہلی جنت بنائی میری ماں بہنے سب سے پہلی جنت اللہ نے بنائی تو اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے کہا درہ دیکھو دیکھو جنت دیکھو جنت دیکھو ارے فرشتوں نے جب دیکھا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا اللہ تُو نے بہت اچھی جنت بنائی بہت بڑی بنائی بہت شاندار بنائی بہت جاندار بنائی بہت بڑا گلزار بنایا بہت بڑی بہار بنائی اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے دوسری حصے اچھی بناؤں گا بولو سبحان اللہ پھر اللہ نے دوسری جنت بنائی فرشتوں کو جمع کیا فرشتوں نے اور بڑے زوروں میں تسبیحات پڑی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ نے فرمایا یہ دوسری ہے تیسری اور اچھی بناوں گا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر میری ماں بہنیں دل دل میں بتائیں کہ اللہ نے آٹھ جنتیں بنائیں بولو کتنی جنتیں بنائیں آٹھ جس میں پہلی سے اچھی دوسری سے اچھی تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی پھر ساتویں اور سب سے اچھی کھاٹویں میں وہ آٹھوں جنتوں کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں جو قرآن کریم میں آٹھوں جنتوں کا نام ہے وہ آٹھوں جنتوں کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائیں ساتھ میں بولیں گے آپ لوگا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائیں نام جنت رکھا بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائیں جنت النعیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائیں جنت عدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچوی جنت بنائی جنت سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی جنت المقامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوی جنت بنائی جنت المعوا کتنی جنتیں ہو گئی سات اور سب سے اچھی جنت جو اللہ نے بنائی کاتوی جنت اور اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس بولو جنت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں گئے ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی میراج میں گئے اور ہمارے نبی جب میراج میں گئے تو آٹھوں جنتوں میں گئے کتنی جنتوں میں گئے اللہ نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو ساتو آسمانوں کو پار کیا ہمارے نبی نے آٹھوں جنتوں کو پار کیا تو جنت ہے کتنی جب آٹھویں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یعنی آٹھویں جنت کا مطلب جنت جب ہمارے نبی پہنچے تو ہمارے نبی نے جنت الفردوس میں جا کر پوچھا اللہ یہ جنت کس کو دے گا کیونکہ یہ تو سب سے عالی سب سے اکرم سب سے اولا اور سب سے افضل جنت ہے اللہ یہ اتنی جاندار اور اتنی شاندار جنت کس کو عطا کرے گا اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو یا آپ کی امت کے مردوں اور عردوں کو عطا کروں گا یعنی آپ کی امت کو عطا کروں گا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اس نے بڑی جنت میری امت کو اللہ نے فرمایا ہاں کیونکہ تم سب سے بڑے نبی ہو اور تمہاری امت سب سے پیاری امت ہے تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جو سب سے اونچی جنت ہوگی اور اللہ نے لکھ کر دیا بولو اللہ نے قرآن کریم میں لکھ کر بتایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنَاحِ وَلَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے بولو لا علاقہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا ہمیشہ رہیں گے بولو جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے نہ نکلیں گے نہ نکالیں جائیں گے تو مطلب ہے کہ جنت الفردوس ہماری بولو جنت الفردوس ہماری لیکن ایک شرط ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول مت کر جنت الفردوس تو ہماری اللہ نے لکھ کر بھیج دیا ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے لکھا جنت الفردوس میرے امتیوں کی ہے لیکن ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرے اللہ فرماتے اچھے عمل کرے اب علمائی کرام نے بہت سارے عمل بتا ہے کیونکہ ایمان اور اسلام کے تو بہت شعبے ہیں لیکن میں اس وقت کہتا ہوں کہ اگر ہم تین عمل کی نیت کر لیں میری ماں پاک نے کسی عمل کی تین انشاءاللہ آج ہم یہاں جمعیں کیا جگہ کا نام کیا ہے لمبایت مسجد قوبہ کے پاس لمبایت شاپورہ میں ہم جمعیں انشاءاللہ اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا میری ماں بہنیں بیٹیاں تین کام کر لیں آج لمبایت شاپورہ میں جمعیں کل انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ اور وہ تین کام میں سب سے پہلا کام یقین بنانا کرنے دھرنے والا کون تلیس ساتھ میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون ہر نبی ہر نبی جب نبی بنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار یا پیسٹھ ہزار یا پچیس پیغمبروں کا نام تو قرآن پاک میں ہے جب ہم نے اللہ نے کسی بھی نبی کو نبی بنایا پہلا کام یہی تھا لا الہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب بھی ہم نے کسی کو نبی بنایا ہم نے پیغمبر بنایا ہمارا سب سے پہلا پیغام اور پہلا سبق یہی تھا کہ جا کے اعلان کر دو بولو لا الہ بلکہ یہ لا الہ اللہ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جب محراج پر گئے اور اللہ کے عرش میں گئے تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا غَا إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو ابھی تو محراج میں ہو لیکن مکہ میں جاؤ تو اعلان کر دینا لا الہا یہ کلمہ بہت پیارا ہے تو سب سے پہلی بات میری ماں بہنیں ایک یقین بنا لو کہ جو ہوا کرنے والا کون جو ہو رہا ہے کرنے والا کون کون آئندہ جو ہوگا تو کرنے والا کون اس لئے ہم کو مانگنا کس کے سامنے اللہ ہم کو پیشانی جھکانا کس کے سامنے اللہ ہم کو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا کس کے سامنے اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ کوئی تجھ سے اتنا قریب نہیں جتنا ہم سے کون قریب ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ لے میرے سے قریب کوئی ہونے والا نہیں تیری ماں اور تیرے اببہ اور تیرے شہر اور تیرا بیٹا اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میں اللہ تم سے قریب رہوں گا تو سب سے بڑی چیزیں لا الہ پہلا کام یہی لا الہ انشاءاللہ میری ماں بہنیں عمل کرے گی انشاءاللہ یقین بنانے کا لا الہ اور ایک عجیب بات بتاؤ آپ سب نے نام سنا ہوگا دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی حضرت حسن بسری بلو کون ہے حضرت حسن بسری یہ جس گھر میں رہتے تھے ان کے گھر میں جو بازوں میں پڑوسی تھا وہ مجوسی مجوسی یعنی آگ کی عبادت کرے کس کی عبادت کرے تو حضرت حسن بسری اس کو سمجھاتے رہے قلمہ قلمہ لا الہ الا اللہ اور بتاؤ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے کسی کو بھلائی کا حکم دینا یہ واجب کسی کو برائی سے روکنا یہ واجب اللہ نے ہم کو آرڈر دیا کنتم خیر ام اخرجت لن ناس تامرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امتو تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا تو حضرت حسن بسری ہو جو بادو میں پڑوسی میں میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی جو آگ کی پوجا کرے آگ کی عبادت کرے حضرت حسن بسری اس کو سمجھاوے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ لیکن وہ مانے نہیں وہ صاحب بولے کہ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر ہمارا سبند اپنی جگہ پر ہمارا آپس میں پڑوسی کا لین دین اپنی جگہ پر لیکن میں آگ کی عبادت کروں گا حسن بسری بہت سمجھا ایک دن حضرت حسن بسری کو پتا چلا کہ وہ مجوسی اب تو بڑا ہو گیا تھا اسی سال عمر ہو گئی تھی پتا چلا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور آخری ساسے لے رہا ہے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو حضرت حسن بسری دورتے دورتے آئے اب جیسے اس کے گھر میں آئے تو وہ تو لیٹا ہوا ہے بھائی بیمار ہے وہ تو لیٹا ہوا ہے آخری لمبی لمبی ساسے لے رہا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہیں تو حضرت حسن بسری نے کہا پڑھ لینا لا الہ محمد الرسول اللہ تو اس نے کہا لا 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 آگ دکھری نا آگ میں نے اسی سال اسی کی عبادت کی ہے حضرت حسن بسری نے فرمایا اچھا اس کی عبادت کی ہے تو چلو وہ آگ کو یہاں لے کر آؤ حضرت حسن بسری نے کہا تو بھی اس میں ہاتھ رکھ جس کا ہاتھ جل جائے وہ ہار گیا اور جس کا ہاتھ نہ جلے اس کا مذہب سچا ہے تو حسن بسری نے کہا رکھ دے تو ہاتھ رکھ دے تو اس نے کہا نا میں تو ہاتھ نہیں رکھوں آہ تو نے 80 سال اس کی عبادت کی ہے پہلے تو رکھے گا اور ویسے بھی تو مرنے کے قریبے ہاتھ رکھے مرے گا یا بعد میں مرے گا تو کہا نا نا میں تو ہاتھ نہیں رکھوں تو حضرت حسن بسری نے کہا تو رکھے نہ رکھے لا الہ الا اللہ کر کے حضرت حسن بسری نے اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھا اور کہاں میں ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا ہاتھ نکال لے وہاں تک میں اپنا ہاتھ آگ میں رکھوں گا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا میرے پڑوسی حسن بسری ہاتھ اٹاؤ جل جائے گا جل جائے گا بہت دیر ہو گئی بڑی دیر کے بعد حضرت حسن بسری نے ہاتھ نکالا اللہ کی قسم حضرت حسن بسری کا ہاتھ پہلے بھی روشن تھا آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ روشن ہو گئے اب سمجھنا پتے کی بات پر اب آ رہا ہوں اب وہ مجوسی نے سب دیکھا کہا کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو حضرت حسن بسری نے یوں گلے لگایا اور بولو ایک آباد آئی اشہدو ان لا الانگا الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیا اب حضرت حسن بسری نے کہا میرا بہت بڑا کام ہو گیا اللہ نے تیرے کو جہنم سے آزاد کر دیا اللہ نے میرے ہاتھ سے ایک آدمی کو ایمان نصیب کر دیا حضرت حسن بسری کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں اس نے کہا جانا نہیں پہلے لیٹر لکھو کہا لیٹر حضرت حسن بسری نے کہا کون سا لیٹر اس نے کہا دیکھو وہاں ایک چمڑے کا تکڑا رکھائے لو ہاتھ میں اور اس میں اللہ کو لکھو یہ لکھو اللہ کو کہ میں حسن بسری اور پھر یہ لکھو کہ یہ اس نے ایمان قبول کیا ہے میرا نام لکھو اس نے ایمان قبول کیا ہے اور یہ بھی لکھو اللہ کو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا کیونکہ 80 سال میں نے اللہ کے ساتھ شرق کا معاملہ کیا تو اللہ کو تین باتیں لکھو ایک تو اپنا نام لکھو دوسرا میرا نام لکھو اور تیسیرے اللہ کو لکھو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا حضرت حسن بسری زور سے رونے لگ یہ کہا میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کو لیٹر لکھنا یہ ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہیں آیت القرصی ہے نا آیت القرصی اس میں اللہ نے کہا ہمت ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی بلکہ اللہ کہتا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے آیت القرصی میں آپ پڑھو اللہ لا الانہ الا ہوا العی القیوم لا تاخدہ سنت ولا نوم لگو ما فی السماوات وما فی الارض پھر کیا کہتے ہیں اللہ من کون ہے من کے معنی کون اللہ فرماتے کون ہے کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے میں وہ ہوں جو سارے آسمان اور زمین کو سنبھالنے والا تو حضرت حسن بسری نے کہا بھائی تُو نے کلمہ پڑھ لیا معاملہ ختم ہو گیا اب یہ لیٹر لکھانے کا نے میرا نام لکھنے کا نے تیرہ نام لکھنے کا نے اللہ قبر میں آزام مت دینا یہ میرے بس کی بات نہیں تو مجوسی نے کیا ہوا مجوسی تو نہیں رہا اب تو وہ مسلمان ہو گیا وہ کہنے لگا میری زندگی کی آخری تمنہ ہے لگ دو نہ خط لگ دو نہ میرے کو ناراض مت کرو نہ تمہارا کیا جائے گا تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا اللہ نے تمہارا ہاتھ نہیں جلایا تو تم تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہو خالی اتنا لکھ دو کہ میں حسن بسری اور میرا نام لکھ دو اور کہیں دو کہ اللہ اس کو قبر میں آزام مت دینا ورنہ میں ہاتھ سال کا بڑا قبر میں جاؤں گا اور اللہ ہتوڑے ہتوڑے سے مارے گا تو کیا تم کو اچھا لگے گا حسن بسری اور جتنے لوگ دوسرے تھے سب نے کہا بھائی لکھ دو نہ تو حسن بسری نے چمڑے کے تکڑے پہ بولو لکھ دیا کہ السلام علیکم اے اللہ میں حسن بسری اور یہ کلمہ پڑا ہم سب گواہیں اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا اور حسن بسری نے وہ لپیٹ کر دیا بہت لپیٹ کر دیا وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک بار کلمہ پڑا اور اللہ کو پیارا ہو گیا اب اس نے وسیعت کر لی کہ یہ جو لیٹر جو لکھا جائے گا وہ میری قبر میں رکھ دینا حسن بسری نے کہا کے دیکھو دیکھو اس کا انتقال ہو گیا انہ لیلہ و انہ لیلہ راجی اللہ وہ لیٹر واپس دو سب گھر والوں نے کہا نہیں وسیعت کیا قبر میں رکھنے کا ہے چلو قبر میں لے گیا حسن بسری نے جنازے کی نماز پڑھائی گسل ہوا کفن ہوا دفن کرنے کے ٹائم پہ وہ لیٹر حسن بسری کہتے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا میں منع کرتا رہ گیا کہ مت رکھو اللہ کے سامنے میرے لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن کہتے گھر والوں نے رکھا مٹی ڈال دی حسن بسری کہتے میں رات کو آیا عشاء کی نماز پڑھایا عشاء کی نماز کے بعد میرے کو کھانا بھی اچھا نہیں لگا حسن بسری کہتے بستر پر لیٹ گیا روتا رہا کہ اللہ ماف کرنا تیرے سامنے کسی کی ہمت اور طاقت اور حسن بسری کہتے کہ تجھے لیٹر لکھے تجھے خط لکھے لیکن میں نے ان کے کہنے پر لکھ دیا اللہ میرے کو ماف کر دینا حسن بسری کہتے اللہ کی قسم روتے روتے میرے کو نیند آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گم رہا ہے ارے بولو میں نے خواب میں دیکھا وہ کہاں گم رہا ہے جہاں تو حسن بسری کہتے کہ میں نے کہا تُو تیرے کو تو ابھی تو دفن کیے کہا کیا دفن کیے تم لوگ قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے ہوں گے اس سے پہلے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور کہاں سے کہاں تک میری قبر کو پہلا دی اور میری جنت بہت لمبی چھوڑی ہے کہاں ابھی تو تھوڑا ایک گھوماؤں گھومنا باقی ہے تو حسن بسری نے فرمایا کہ وہ میرا لیٹر کہاں تھا کون سا وہ خواب میں کہا تھا کون سا لیٹر کہاں وہ میں نے لکھ کر دیا تھا میرا نام تمہارا نام اللہ ماہ کہاں وہ لیٹر یہ لے لو یہ لے لو اس کی ضرورت نہیں پڑھی بہنو سبحان اللہ کہاں یہ لے لو لے لو اس کی ضرورت کہاں سن بسینے کا ضرورت نہیں پڑھی مطلب کہاں جیسے تم لوگ یہاں سے گئے میرے کو دفن کر کے گئے فرش نے سوال جواب پوچھنے آوے اس سے پہلے اللہ نے کہا اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہے کوئی سوال جواب نہیں اور جو بھی میرا بندہ بندی کلمہ لے کر آتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں میں اسی وقت قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں تو کہاں وہ تو میرے کوئی حسائی جنت کا باغ مل گیا مجھا آپ کے لیٹر کی ضرورت لو تمہارے لیٹر واپس لے لو تمہاری آمانت تمہارے حوالے حسن بسری کہتے ہیں میں رات کو چوک کے اٹھا دیکھا تو وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا اور حسن بسری کہتے ہیں میں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ اسی سال میں اس نے دو مرتبہ کلمہ پڑھا ایک میں نے پڑھایا تب پڑھا اور ایک موت کے وقت پڑھا اللہ جو اسی سال میں دو بار کلمہ پڑھے اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو حسن بسری کہتے ہیں ہم لوگ جو پچاس اور ساٹھ اور ستر سال سے ایک ہی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ یقیناً اللہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے لیکن یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون تب جا کر یہ کلمہ کام کرتا ہے اور صحیح میں یہ کلمہ آ جائے تو یہ میں نے کہا نا کہ تین کام اگر ہماری زندگی میں آئے آج ہم لمبایت شاہ پورا میں جمعیں معلوم نہیں یہ کاری احمد علی واپس آوے نہ آوے لیکن انشاءاللہ جنت میں ضرور جمع ہوں گے انشاءاللہ اور کونسی جنت میں جمع ہوں گے جنت الفردوس اور ایک بار جنت میں چلے گئے پھر بتاؤ کوئی ٹینشن ارے بتاؤ نا کوئی ٹینشن آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں ماں بہنے تو میرے سامنے ہے نہیں میرے کو یہ بھی نہیں معلوم کتنی ہے کون ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہوگی ضرور لیکن سج بتاؤ جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا جنت میں آرامی یہ علماث بھی کتنا ہستے ہستے بولتا ہے آرامی آرام ہوگا جنید بھائی جنت میں آرامی آرام ارے اللہ نے فرمایا پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا عَدَائِقَ وَعْنَابَا وَقَوَاعِبَاتَ رَابًا وَقَاسًا دِحَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابًا پورا مجمع ساتھ میں بولے گا جنت میں آرام ہی آرام ہوگا مردوں کو کہنا ہوں عورتیں دل دل میں بولے جنت میں آرام ہی آرام ہوگا جنت میں باغات ہوں گے جنت میں پھل ہوں گے جنت میں فروٹ ہوں گے جنت میں ہورے ہوگی جنت میں آرام ہی آرام ہوگا نہ کوئی گھالی دے گا نہ کوئی ہمیں تھپڑ مارے گا نہ کوئی ہمیں ڈاٹے گا اللہ فرماتے جزا مِن رَبِّكَا تَعَن حِسَابًا اللہ فرماتے دونے تونے دنیا میں کلمے کا دامن تھام لیا ہم نے جنت الفردوس میں تیری جگہ کو بنا دیا تو جنت میں آرام ہی آرام جنت بھائی بھولا بہت ہے کہ کوئی اسے کام کرنے گا کہ بہت ہوئی ٹینشن علماظ ہے نی ٹینشن سب سے بڑا ٹینشن ہم مردوں کو کیا ہے ملوم ہے ہم مولانے یاکوب آپ بھی وولیوم زیادہ کرتے ہو میں یہ بولا تو سب سے زیادہ ٹینشن ہے نیم کو بیوی کا صحیح بولو ہے کہ نہیں یعنی نہ ہوئے تو بھی ٹینشن ہوئے تو ڈبل ٹینشن کوئی کہتے نہیں ایک مرتبہ صوبہ صوبہ میں ایک شوہر اٹھا آپ کا گریہ ہے تو تمہارا جوئے گا بھائی واقعہ اس لئے تو میں کوئی یاد آیا کیا نام ہے تمہارا ہارون مولانا مولانا اب تو ماف کرنا لیکن چلو اب جب فیٹ کر دیا تو فیٹ کری دے ہوئے ایک دن شوہر صوبہ میں اٹھا گئی ہو سکتا ہے یہ مولانا ہوئے اب صوبہ میں اٹھا اور روے 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 اب صوبہ میں پانچ بجے کیا ٹائم ہوگا اور اس کا رونا شروع وہ جیسا چھوٹا بچہ بل بلا کے روتا ہوئے اب بی 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 اٹھ گئی چوک کے کیا ہوا کیوں روتے ہو پوچھ مت بہت خراب خواب دیکھا میں نے جو سپنا دیکھا نہ خواب دیکھا بہت بہت خراب دیکھا بی 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 بلتی لیکن کیا ہوا کوئی جنہ دیکھا کوئی بھوت دیکھا کوئی چوڑیل دیکھا زور زور سے روے ارے کہا تُو بتا تو صحیح تُو نے کیا خواب دیکھا بہت خراب ارے پر بتا کیا خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا تُو مر گئی یعنی میری بی 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 مر گئی اب جب عورت نے سنا کہ حصہ خواب دیکھا کہ میں مر گئی تو عورتوں کو بھی رونا تھا اس نے بھی رونا شروع کیا لیکن تھوڑی ہمت والی ہوگی یہاں لیمبایت شاہ پورا کی ہوگی ہمت والی تھی اس نے آملیٹ تیار کیا ہفرائی تیار کیا نے چاہی تیار کیا نے کافی تیار کیا نے ملائی تیار کیا اور پورا ٹری میں لے کر آئی اور کہا دیکھ بلکل فکر نہیں کرنے وہ خواب تھا خواب کی بات کو خواب میں چھوڑ دو اب بلکل فکر نہیں کرنے کہ یہ آملیٹ بھی ہے ہفرائی بھی ہے چاہی بھی ہے کافی بھی تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤ تم پیو میں پیو تُو زندہ میں زندہ میں یہ سب ہو رہا ہے اسی لئے تو رو رہا ہوں کاش کے خواب میرا سچا ہوتا خیر یہ آپ لوگوں کو تھوڑا حسا دیا میں نے اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کتنے کام کرنے کا آپ نے کوئی جنت فردوس میں جانے کے لئے ایک تین کام جس میں پہلا کام لا الہم دوسرا کام ہمارے آقا بولو 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نبی کی بات مانے اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا اور اللہ کہتے ہیں میں گناہ بھی ماف کروں گا اللہ نے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا دامن تھام لو اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا تو دوسرا کام ہمارے نبی کی بات ماننا اور ہمارے نبی سے محبت میں آپ کو بتاؤ بھی کل پڑھ سو میں نے پڑھا میری عقل حیران ہو گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں رو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو محبت کس کو کہتے ہیں حضرت عبو بکر گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں اب گھر میں کھانا وانا کھا ہے کھانا وانا کھا کے رو رہے ہیں اب بیوی آئے بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں ماں یوب کی گا آپ رو کیوں رہے ہیں حضرت عبو بکر روتے گئے بیوی نے کہا کھانا کھا لیے گھر میں سب سکون ہے گھر میں سب آرام ہے بیوی گھر میں ہے کیا رونا کس بات کا اے سننا حضرت ابو بکر کی محبت سننا کہا کہ گھر میں پیسہ بہت رکھا ہے اس زمانے میں چاندی کے سکھے کو درہم بولتے تھے اور سونے کے سکھے کو دینار بولتے تھے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ درہم اور دینار بہت رکھے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو دینا ہے تاکہ اللہ کے رسول غریب مسکین یتیم بیوان لاچان مجبور میں باتے تو ان کی بیوی نے کہا اس میں رونے کی کیا اثر ہوتے ہیں اٹھا ہو جو ٹھیلے میں رکھا ہے وہ ٹھیلہ اٹھا ہو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور کہے دو کہ غریب مسکین یتیم بیوان لاچان میں تقسیم کرے اس میں گھر میں رونے کی ضرورت کیا ہے کہا اسی لئے تو رو رہا ہوں اسی لئے تو بیوی نے کہا اس میں کیا رونا کہا اصل معاملہ ایسا ہے کہ میں ٹھیلہ اٹھاؤں گا لے کر جاؤں گا اور جا کر میں نبی کو دوں گا تو جب میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو میرا ہاتھ یدے اُلیا بن جائے گا یعنی اوپر والا ہاتھ بنے گا اور میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا ابو بکر سب گوارہ کرے لیکن اپنا ہاتھ بھی نبی کے ہاتھ کے اوپر ہو جائیے گوارہ اور پھر آتا تھا ابو بکر رو رہا اب تو بیوی بھی رونے لگے یہ محبت ہے ان کی رونے لگے اتنے میں تو دروازے پر آواد آئی کسی نے کھٹ کھٹ آیا بیوی گئی دروازہ کھولا اور آ کر کہا اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اپنے آسووں کو ساف کرنے لگے ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر رو رہے تھے نا اس لیے رو رہے تھے نا اللہ نے مجھے بتایا اس لیے رو رہے تھے کہ تم مجھے لا کر دو گے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہو جائے گا میرا ہاتھ نیچے ہوگا اور تمہیں یہ گوارہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو اللہ نے مجھے خود بیجا ہے بتاؤ کہاں پر ٹھیلا کہاں پر رکھا ہے میں خود لے کر چلا جاؤں گا اور آج سے اللہ نے کہہ دیا ابو بکر کا جو مال ہے وہ محمد کا مال ہے یہ محبت تھی کہ ہاتھ بھی میرا نبی کے ہاتھ کے یہاں میری ماں بینے نمازوں کے جنازے نکل گئے کتنی فجر کی نمازیں چھوٹ گئی اور ہماری ماں بہنیں آج نبی سے محبت کر دی ہے ایک طرف نماز چھوٹ رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے گھر میں گھیبت ہو رہی ہے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور سب سے بڑا ہمارا موبائل دھوم مچا رہا ہے یہ ہماری جوان جوان بیٹیا اللہ ماف کرے میری بیٹیوں کو یہ میری جوان جوان بیٹیا میری بہنیں بلکہ گھر کی بڑی عورت بھی پورا آدین موبائل پہ ہمارا فیس بک کیسا ہمارا شٹیٹس کیسا ہمارا ووٹسیپ کیسا ہمارا شٹیٹس کون دیکھتا ہے ہمارا شٹیٹس کون نہیں دیکھتا ہے ہمارا گیم کھلنا ہمارا آئی پیڈ پہ جانا ہمارے موبائل پہ ہمارا موبائل پہ پپ جی کھلنا ہمارا موبائل میں زینہ ہونا ہمارے موبائل میں چوری ہونا ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہونا ہمارے موبائل میں گھیبت ہونا ہمارے موبائل میں تعمت لگانا ہمارے موبائل میں ہمارے ساس کی گھیبت کرنا ہمارے سسر کی گھیبت کرنا بلکہ میری ماں بینیں اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہ کون سی نبی سے محبت ہے حضرت ابوبکر تو اس لئے رو رہے میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا یہ مجھے گوارہ نہیں یہاں پوری شریعت کے اوپر چھورا پھیڑ دیا پوری شریعت کا نظام درہم برہم کر دیا اور ہم کو ذرا بھی احساس نہیں تو میری ماں بینی یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت تو کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو نا بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں گے میں اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں محبت یہ نہیں ہوتا کہ اعلان کرنے کا کہ میں محبت کرتی ہوں مصطفیٰ کا دامن تھامتی ہوں غوصفاق کا دامن میرے ہاتھ میں خاجہ غریب نواز کا دامن میرے ہاتھ میں خاجہ نظام الدین اولیاء کا دامن میرے ہاتھ میں جنید بغدادی کا دامن میرے ہاتھ میں یہ جھوٹ ہے ابھی مورم کے مہینے میں جس کو دیکھو ایک ہی آواد آ رہی ہے کہ حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے حضرت حسین پانی نہیں ملا تو شروع کیا سبر پر اور زندگی ختم کیا نماز پر ہماری ماں بینے سبر کرتی ہے ذرا گھر میں اونچ نیچ ہو گیا اللہ اللہ گھر میں ایک توفان برپا ہوتا ہے ماں قائدہ پڑوس میں جا کر کہتی ہے کہ پچیس سال ہو گئے میرے کو گھر میں دن بھی چین سکون کا نہیں ملا میرا شہر ایسا میری ساس ایسی میری نند ایسی میری دیورانی ایسی اور وہ میرے پہ جادو کرتی وہ میرے پہ نظر رکھتی وہ میرا یہ بگاڑتی وہ میرا ایسا کرتی ارے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ چلو میں نے مانا کہ تمہاری ساس ظلم کرتی ہے میں نے مانا کہ نند ظلم کرتی ہے میں نے مانا کہ چلو جھتانی ظلم کرتی ہے میں نے مانا کہ دیورانی ظلم کرتی ہے لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ وضو کر کے دو رکعہ نماز پڑھ کے کسی کو نہ بولے اللہ کو بولے اللہ کہتا بندی نے مجھے بولا ہے میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا اور میں اس عورت کو عزت دلوا کے رہوں گا تو کرنے دھرنے والا کون تو بات کیا چل رہی تھی ہماری محبت کی بات چل رہی تھی پیارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ چیزیں دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین کی زندگی شروع کس پہ ہوئی سبر ختم کس پہ ہوئی نماز اور اللہ نے بہت پہلے کہا کہ جو سبر کرے یعنی جو میری ماں بہن سبر کرے اور نماز پڑھے اللہ نے یہ نہیں کہا میں جنت دوں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسہ دوں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دولت عطا کروں گا اللہ کہتے جیسے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں اللہ کہتے سبر کرے اور نماز پڑھے اللہ کہتے تجھے کچھ نہیں ملے گا کوئی نہیں ملے گا اتنا یاد رکھنا پیدا کرنے والا اللہ خود تیرا ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کیا اے ایوہ الذین آمنوا استعینوا بصبر و صلاح ان اللہ ہمع صابرین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتے نماز کا دامن تھام لو سبر کا دامن تھام لو اللہ فرماتا جنت میں آتا کروں گا جنت بنانے والا خود اللہ تجھے مل جائے گا اور اللہ مل جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی اور سچ بتاؤں ہمارے نبی کو کیا عورتوں سے محبت نہیں تھی امت کی عورتوں سے محبت نہیں تھی آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں کچھ قیدی عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں کڑیوں اور پاؤں میں بیڑیا ہمارے نبی سعید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں قیدی بن کر آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی ان کی سردہ رنے ان کو میرے سامنے لائے جائے تو وہ جو سامنے آئے تو اس کے سر پر دوپٹا نہیں اور وہ آنے والی کون معلوم حاتم تائی کی بیٹی حاتم تائی جو بہت بڑے سخاوت میں مشہور تھے اگلے زمانے میں جو عیسائی تھے ان کی بیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ بگر دوپٹے کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا اور صحابہ اکرام کو ڈاٹا کہ تھی کہ تم نے ہاتھوں میں کڑیا باندی ہے پاؤں میں بیڑیاں باندی ہے یہ قیدی بن کر آئیے مگر ان کے سر کا دوپٹا کہاں ہے تو صحابہ اکرام نے کہا وہ تو جیسے آئی ویسے ہم یہاں پر لے کر آئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بگر دوپٹے کے باہر آتی ہماری بیٹی ہوتی تو بگر دوپٹے کے باہر آتی ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا صحابہ اکرام کو فرمایا سب خاموش ہو جاؤ اور ہمارے نبی نے اپنے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک ہٹائی اور جا کر اس بیٹی کے سر کو ڈھاکا اور کہا یہ محمد نے تیرے سر کو ڈھاکا ہے ایک اببہ سمجھ کے تیرے سر کو ڈھاکا ہے کیونکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا سر خلا نہیں دیکھ سکتا تو محمد کیسے اپنے امتی بیٹی کا سر خلا دیکھ سکتے ہیں وہ تو حاتیم تائی کی بیٹی تھی ہمارے نبی پہچان رہے کہا تو حاتیم تائی کی بیٹی کہا تو کیا کہتی مالوں آپ نے ٹھیک ہے اپنی چادر میرے سر پر رکھی کوئی بات نہیں لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ احسان کیا تو میں ایمان قبول کروں میں ایمان قبول کرنے والی نہیں ہوں ہمارے نبی سعاصل نے فرمایا تو ایمان قبول کرے نہ کرے اس وقت دھرم کا کوئی معاملہ نہیں ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے تیرا باپ حاتیم تائی جو خود بھوکا رہتا تھا مگر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو کھلاتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے بھی کھانے کا انتظام کرو ارے وہ حاتیم تائی کی بیٹی تھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں سے کڑیا نکالو پاؤں سے بیڑیا نکالو کھانے پینے کا انتظام کرو لیکن پیدا کھنے والے کی قسم میں اکیلا کھاؤں گی نہیں اکیلے آزاد نہیں ہوں گی جتنی عورتیں آئیے سب کو کھانا کھلاو اور سب کے ہاتھوں سے کڑیا اور پاؤں سے بیڑیا ہٹاؤ ہمارے نبی نے اعلان کیا سب ہو گیا جب سب ہو گیا کھانا وانا کھلایا گیا سب کر دیا گیا اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھیم تائی کی بیٹی ہے ان کے ساتھی ہے ان کی جو ساتھن ہیں سب کو حدیعہ دیکھیں بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے اب باپ بہت سخی تھا اس باپ کی نسبت پر اور اس بیٹی کی نسبت پر ہم سب کو اللہ کے واسطے آزاد کرتے ہیں بس جب سب کو آزاد کرنے کا کام آرڈر آیا تو ہاتھیم تائی کی بیٹی گھر بن چکا کر آئی کہ اللہ کے رسول ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو ہمیں نبی نے فرمایا نہیں میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ مجھے تمہیں کلمہ دینا ہے ہم ساری عورتیں کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دو کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سب آزاد ہے آپ نے ہم کو دنیا کی قید سے آزاد کیا کلمہ پڑھا کر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دو میرے دوستوں میری ماں بہنیں کیا اللہ کے رسول محبت والے ہوں گے کیا اخلاق والے ہوں گے اور آج ہماری ماں بہنیں وہاں ہمارے نبی نے غیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تڑپ گئے ہیں یہاں ہمارے گھر میں دس دس پندرہ پندرہ دوپٹے اور باہر نکلتی ہے بگر دوپٹے یہ نبی کا مزاق نہیں تو کیا ہے قیامت میں نبی پوچھیں گے آتم تائی کی بیٹی خیر تھی میں نے اس کے بالوں کو کھولا نہیں دیکھا میں نے گھوارہ نہیں کیا اور ہماری کبھاٹ کو کھولو دس دس بارہ بارہ اور الگ الگ امرویڈری والے الگ الگ کلر والے دوپٹے اور ڈریس ہوں گے لیکن وہ عورت باہر نکلے دوپٹہ اڑا ہوا گئی تو کیا قیامت میں ہمارے نبی کو ہم جواب دے سکیں گے کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور ہمارے ماں بہنوں کی زبان پر گالیاں اللہ اللہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مرد وہ گالی نہیں دیتا جو ہماری ماں بہنیں ایسی قدرناک گالیاں دیتی ہے تو میرے دوستو ہمارے نبی سعید صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بھول گئے ہم دشمنوں کو کھانا کھلا رہے ہیں پانی پھلا رہے ہیں دشمنوں کو کپڑے دے رہے ہیں دشمنوں کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے اڑا رہے ہیں اور ہم اپنوں کے ساتھ گالیاں گلوج اور معلوم نہیں گیبت جہاں دو عورتیں ملے گی اللہ کی قسم جہاں دو عورتیں ملے گی دو تین باتیں اچھی ہوگی تمہاری طبیت کیسی میری طبیت کیسی تمہارا شوہر کیسا میرا شوہر کیسا تمہارے بچے کیسے میرا بچہ کیسا دو چار باتوں کے بعد آئے گا وہ اپنے ملے میں جو ہے رکیہ اس کا کیا ہوا وہ ملے میں زینب ہے اس کا کیا ہوا اور پھر شروع 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 ہمارے نبی فرماتے کوئی زینہ کراوے اتنا بڑا گناہ نہیں جسنا بڑا گناہ ہے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا ہمارے نبی نے فرمایا بلکہ میری ماں بہنے کان کھول کر سنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسا ہماری ماں بہنے بیٹھی ہے اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے بولو آمین لیکن میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں اگر کسی کا سگا بھائی مر گیا بھائی تھوڑی دیلی کے لیے ماں نے عمر گیا اور اس کا جنازہ رکھا ہے اور جب کچھ دوسری بہنے آوے اور آ کر کہے تیرا بھائی مر گیا سگا بھائی مر گیا اس نے روتے روتے کہا ہاں میرا سگا بھائی مر گیا تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا چھوڑی لے اس کا گوش نکالنا وہ بھی برابر ران کا گوش نکال آج آپ انہوں نے گوش کو تلیں گے سیکھیں گے پکائیں گے اور خوب کھائیں گے بتا وہ عورت گھوارہ کریں گے اپنے مردے سگے بھائی کے بدن سے گوش کے تکڑے کو نکالے اور کھائے گی اور گھوارہ کریں گے ارے وہ بہن کہے گی نکلو میرا بھائی مر گیا ہے سگا بھائی مر آئے کیا میں میرے سگے بھائی کے بھوٹی کا تکڑا نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی ہمارے نبی اور اللہ فرماتے اگر یہ کر لے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا ہے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے کوئی کسی کی خیبت نہ کرے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے حقیقت میں گھوارہ نہیں کرو گی تو اگر یہ گھوارہ نہیں تو گیبت کرنا اس سے بھی زیادہ گھوارہ نہیں خیر بات اور وقت کافی زیادہ ہو گیا میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا پہلا کام بولو لا الہ دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت اور آخری بات میری ماں بہنے جیسا میں نے کہا یہ تو آ گیا یا ہمارے اسلم بھائی رئیس بھائی عبداللہ بھائی بہت اسرار کیے باقی میں بہت بیمار ہوں تھکا ہوا ہوں اور ابھی میں بہت لمبا سفر کر کے آیا اور اسرنا لمبا سفر کر کے آیا کہ کل سے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے تھکا تھکا آیا ہوں اور ابھی مردوں میں بیان کیا ابھی عورتوں میں بیان کیا اس نے بعد میں کبھی ہمیں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے لیکن میری ماں بہنے لمبائیت شاہ پورا میں جیسے جمع ہے جنت الفردوس میں جمع ہونا ہے تین کام کریں گے جس میں پہلا کام بتایا لا الہ دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت کریں گے اور آخری کام میری ماں بہنے بیٹیا کان کھول کر سنے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور میں آخری بات بتا دوں نمازی جنتی ہوتا ہے یہ پورے قرآن قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آئے قرآن میں جس میں پانچ سو مرتبہ چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آیتوں میں پانسو مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ نبوت کی زندگی میں سات ہزار مرتبہ نماز کا حکم دیا تو اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات ملا تو ساڑھے سات ہزار سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا اس لئے میں وہ سب پر نہیں جاتا ہوں ایک دم کھل لم کھلا بیان کرتا ہوں نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے اور یہ میں نہیں کہتا ڈائرے قرآن سے میں ریلے کرتا ہوں کہ نمازی جنتی ہے اللہ نے برمایا اور میں آپ کو ایک خوش خبری بھی سنا چونکہ ہم نے شروع میں کتنی جنتیں پڑھی آٹھ اور کونسی جنت پہ اپنے کو جانے کا آٹھ ہوئی جس کا نام ہے جنت ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نہ کر کہا اللہ کے رسول اگر میں فجر زہر اثر مگری بھی شاہ یعنی پانچوں پہت نماز پڑھو تو مجھے کیا ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھو گے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت ہے نہیں اور ہم کو کونسی جنت چاہیے آٹھویں یعنی جنت الفردوس اور وہ ملے گی کس پر نہیں نہیں ساتھ میں کس پر ملے گی کیا اللہ نے فرمایا والذینہم علی صلواتہم یحافظون اولئیکہم الوارثون اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں پانچ وقت نماز کی پابندی کرے تم زمین پر نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے اللہ جنت الفردوس آٹھویں والی جنت سب سے اوچھی والی جنت دے گا کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت ہے نہیں چلو یہ تو ہو گیا ہر نمازی اور بے نمازی یہ بھی قرآن میں لکھا ہے اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تو میں نہیں کہتا لیکن قرآن میں ساکھ شبدوں میں لکھا ہے جو نماز کو برباد کرے اپنی مرضی پر چلے اللہ کہتے میں جہنم میں ڈالوں گا اور جب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کہتے وہ جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فیرون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا ابو جہل جائے گا ابو لہب جائے گا یہ امت کی بے نمازی عورتیں وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی سولوہ پارا اللہ نے فرمایا دیکھو صاف لکھائیں نماز کو برباد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زمانے میں ایسے مرد اور ایسے ہورتے آئے گی جو نمازوں کو برباد کرے گی اپنی مرضی پر چلے گی اللہ فرما دہا میں ایسی جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعان ہوگا قارون ہوگا آمان ہوگا ابو جال ہوگا ابو لغب ہوگا اس امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں ہوں گے اس میں میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں بات ختم کرتے کرتے چونکہ گھنٹہ پورا ہونے آیا ہے بات ختم کرتے کرتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ماںیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیا آج لبائیت شاہ پورا میں جمع تین کام کریں نمبر ایک لا الہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نمبر تین نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا پہلی مرتبہ جمع ہونا پہلا سبق بس یہ سبق لے کر چلے اور آج اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ میری زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوگی اور ایک آخری بات آج کونسا دن ہے جمعہ اور سب کی اثر کی نماز باقی ہے ہم مردوں کی بھی باقی ہے عورتوں کی بھی باقی ہے میں عورتوں کو کہوں گا کہ ابھی میں کارڈ دوں گا جس کارڈ میں ایک درود شریف لکھا ہوگا ابھی آپ کے اندر تقسیم ہوگا وہ کارڈ اور اس کے اندر ایک درود شریف ہوگا اور یہ درود شریف ابھی آج جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھنا ہے کہاں ہمارے نبی نے کیا فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور ایک اور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دونوں صحابہ فرماتے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درود پڑھے پھر بولو جو بھی مسلمان اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ یہ درود شریف پڑھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی سال کی عبادت نام ہے عامال میں لکھی جائے گی وہ کونسا درود ہے جمعہ کے دن اثر کے بعد اسی مرتبہ پڑھنا اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیم اسی مرتبہ یہ درود میری ماں بہنیں پڑھنا ہے ابھی کوئی بھی ہماری بہن انشاءاللہ وہ کارڈ لے کر آپ کے بیچ میں پہنچے گی بھائی کس کو دی حافظ عصیف اسلام بھائی کے ہاتھ میں دیا ہے جہاں بھی اسلام بھائی ہو ماں بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اگر کارڈ کم پڑے تو اپنے موبائل میں اس کو کوپی کر لیں اور آج ہی سے اسر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑے اسی جگہ بیٹھ کے پڑے جہاں آپ اسر کی نماز پڑھو گی اور اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی سال کی گناہ معاف ہوں گے اسی سال کی عبادت نام ہے عامال میں لکھی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عامل کی توفیق عطا فرمائے دو منٹ سب میری ماں بہنے گردن جھکا دیں دو منٹ اللہ کا ذکر کریں دو منٹ درود پاک پڑے اور اس کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد بلکل شور ہنگامہ کیے بغیر بھیڑ بھار کیے بغیر آئیستہ آئیستہ چھپکے چھپکے گردن جھکا کے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے شروع کریں اللہ کا ذکر 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 شروع کریں اللہ لاموجودہ اللہ لا وقابہ اللہ لا توابہ اللہ لا سمیعہ اللہ لا بسیرہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میری باب ہے میری زبان پر محمد آپ سب دل دل میں صل اللہ علیہ وسلم وصلاة والسلام وعلى سیدنا وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد المرتبہ محمد المجتبہ محمد المصطفى محمد الحجازی محمد النظاری محمد القرشی محمد العدبی محمد التعامی محمد قليم اللہ محمد حبیب اللہ محمد خليل اللہ محمد صفی اللہ محمد نبی التوبة محمد نبی الرحة محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمیل محمد المدثیر محمد طاها محمد یاسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارک تسلیم کثیر کثیر بیتوا کلی هاتو تاؤس اللہ خمسلی علا سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا کمولانا محمد وبری و سلیم ربنا في الدنيا حسنته وفیل آخرت حسنته وفیل آداب اللہ ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفل لنا و ترحمنا اللہ لکونن من الخاسبين کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں سے درگزر فرمائے اللہ بہت گنے گارے اللہ بہت بہت گنے گارے اللہ کہ ہماری ماں بہنیں جمعے اللہ اللہ نہیں معلوم اس میں کونسی ماں کونسی بہن کونسی بیٹی تیری ولیہ ہوگی جس کا رونا تجھے پسند آتا ہوگا جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آتا ہوگا اسی کے صدقے میں ہم سب گنے گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا کہ اللہ امت میں بہت بیمار ہے اللہ سب بیماروں کو شفاعتہ فرما کہ اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما اللہ یہ جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ معلوم نہیں کون کتنا دکھی ہوگا کون کتنا پریشان ہوگا کون کتنا حالات میں ہوگا اللہ بیچارہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا سہ بھی نہیں سکتا کتنے لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ بہت کوشش کرتے روزی کی مگر دروازہ نہیں کھلتا اللہ بے جی صاحب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے جو قرزے میں ڈوبے اللہ غیب سے قردے عطا فرما دے جو بیمارے ان کو شفا عطا فرما دے جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے جو صاحب اولاد ہے اللہ اللہ ان کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ جتنی ہماری بیٹی آنکھ ہوا رہی ہے اللہ غیب سے اچھے اچھے ان کے رشتے عطا فرما دے کتنے باپ اللہ پریشان ہے اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ بڑی پاک دامن بچیاں ہیں اللہ تیری ولیہ بچیاں ہیں اللہ ان کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا کر اللہ غیب سے اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے کہ اللہ اللہ ایک چیز کہنے کو بہت عجیب لگتا اللہ لیکن جمعہ کا دن ہے اللہ آج نہ کہے تو کب کہیں گے اللہ ایک دن آئے گا اللہ ہم مر جائیں گے اللہ میں بھی مر جاؤں گا اللہ ہم سب مر جائیں گے اللہ ہمارا جنازہ رکھا ہوگا اللہ ہمارا جنازہ رکھا ہوگا ہماری بینی بچے سب روتے ہوگے بار بار جنازے میں ہمارا چہرہ دیکھتے ہوگے آنکھیں بند ہوگی اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ اللہ تو بتا اللہ وہ کیسی گڑی ہوگی جب ہمیں گسل دیا جائے گا ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اور اللہ وہ گڑی کیسی ہوگی جب گھڑ سے جنازہ اٹھے گا سب روتے ہوگے سب بل بلاتے ہوگے سب ہمارا نام لے کر پکارتے ہوگے لیکن ہمارے جنازے کو قبرستان لے جائیں گے اور اللہ قبر کی اندھیر کوچھڑی میں ہم کو رکھ دیا جائے گا اوپر منو مٹیز ماری جائے گی ہمیں مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ سب چلے جائیں گے اللہ ہمارے قریب قریب رشتہ دار یہ ہماری ماں بینے بیٹھ یہ نہیں ان کے شوہر بھی چلے جائے گے 申باب بھی چلے جائیں گے بیٹے بھی چلے جائیں گے بائی بھی چلے جائیں گے اللہ قبرستان کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ وہ رات کا وقت ہوگا اندھیری قبر ہوگی قبر میں اندھیر آگا اللہ ہم قبر میں ہوں گے اللہ اس وقت ہمیں قبر سے بچا لینا قبر کے آزار سے بچا لینا اللہ میں نہیں کہتا ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی مرد یا بے نمازی عورت جب قبر میں جائے اللہ تُو نے بتایا جہنم کا لوحہ لائی جاتا ہے چٹان لائی جاتی ہے کبھی سر پھوڑا جاتا ہے کبھی آنکھوں کو نکالا جاتا ہے کبھی جبروں کو پھڑا جاتا ہے کبھی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے کبھی پچھلی کو پچھلی سے ملایا جاتا ہے کبر میں ساپ اور بچھو لائے جاتے کبر میں آگ لگائی جاتی اللہ بچا لے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے ہم سب کو نمازی بنا لیں اللہ ہمارے یہ ماں بہنے اپنا گھر کا کام کا چھوڑ کے آئی بہت تکلیف اٹھا کے آئی ہے اپنے گھر کا کیچن بن کر کے آئی ہے اللہ یہ ماں بہنیں معلوم نہیں کتنے اچھی حرمان لے کر آئی ہے اے اللہ آج تین باتیں کہی اللہ تینوں باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے یہاں کتنی ماں بہنیں بیٹی ہوگی کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کی اببہ نہیں ہوں گے ماں بھی یاد آتی ہوگی جن کے امہ اببہ نہیں اللہ ان کی قبر کو نون سے بڑھ دے رحمتوں سے بڑھ دے ان کی قبر کو جملت کا باغ بنا دے اللہ میری والدہ مرہومہ کی بھی کروٹ کروٹ مغفیرت فرما دے ان کی روح کو عالی علیین میں پہنچا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی دے دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی آتا فرما دے جتنے شروع سے پناہ مانگی ہی حفاظت فرما دے وَسَلَّ اللہُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَلقِ مُحَمَدْ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسَّحْبِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ